بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آج میں فلسطین کی صورتحال دیکھنے کے بعد مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب حج پر گیغ ہوئے تھے تو انہیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ کربلا کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ وہاں پر جو یزید کی حکومت ہے یا وہاں پر جو یزید ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم ڈہا رہی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے حکامات اور دین کے خلاف چل کر اپنا قانون بنا رہی ہیں اپنا نظام بنانے کی بات کر رہی ہیں انہوں نے مسلمانوں پر جو زمین ہے وہ تنگ کر رکھیے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا حج جو ہے فوری طور پر عمرے میں تبدیل کیا اور واپس کربلا آتے ہیں وہاں پر جب یزید سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو تو یزید انہیں یہ کہتا ہے کہ آپ جائیں اپنی زندگی آرام سے گزاریں ہمیں حکمرانی کرنے دیں ہم اپنے طریقے سے جو ہے وہ نظام چلائیں گے تو انہوں نے یزید کے اس فیصلے کو فوری طور پر ٹھکرا دیا اور اسلام زندہ باد کا نعرہ بلند کیا اس وقت ان کے ساتھ صرف اور صرف بدتر تن یعنی کہ بدتر شخص موجود تھے جو اس وقت اسلام کی سربلندی کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا صرف اور صرف اسلام کی سربلندی کے لیے اور وہ بدتر تن جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی باہو پر رکھ کر اس میدان کربلا کی سرزمین پر اسلام کے سربلندی کے لیے اپنے بچے بھی قربان کر دیئے اور آج جو فلسطین کے اندر جو صورتحال ہے آج منظر وہی ہے آج ایک اور کربلا کی صورتحال نظر آ رہی ہے آج فلسطین بھی کسی کربلا سے کم نہیں آج فلسطین میں بھی وہاں پر بہن بیٹیاں جو ہیں ان کی عزتیں غیر محفوظ ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے وہاں پر لوگوں پر زمین تنگ کر دی گئی وہاں پر بھی مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی کہ مسجد اقصہ بھی غیر محفوظ ہے یعنی کہ ہمارا اسلام فلسطین کے اندر غیر محفوظ ہے فلسطین کے اندر مسجد اقصہ کو ان یہودیوں سے خطرہ ہے اسرائیل سے خطرہ ہے لیکن اس وقت صرف اور صرف بتر تن بتر اشخاص کے سر پر انہوں نے کربلا کو فتح کیا اسلام کا نام زندہ رکھا آج عرب ممالک کے پاس دنیا کی ٹکنالوجی اسلا اور سپر پاہر ہونے کے ساتھ ساتھ جدید ٹکنالوجی کے بواجود خم ناکام ہیں آج بھی ہمیں وخید دور یاد رکھنا چاہیے ہمیں امام علی مقام علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقشے قدم پر چل کے آج ہمیں کربلا کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے اور ایک بار پھر اسلام زندہ بات کا نعرہ لگانا چاہیے اور اسلام کی سر بلندی کے لیے مسلمانوں کا دفاع کرنا چاہیے مسلمانوں کی حفاظت کرنی چاہیے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ڈڑ کر کھڑا ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات زندہ بات